پاکستان نے پکڑے گئے آتن کی ناوید سے بے شک پلنہ جھاڑ لیا لیکن آج تک ناوید کی شہر پاکستان کے فیصلہ باد پہنچ چکا ہے آج تک سنوالتہ حمجہ امیر ناوید وہاں یہ پتہ لگانے کی کوشش میں ہے کہ آخر وہ کہاں رہتا تھا دہشتگرد محمد نوید نے کل جو ٹیرر اٹیک کیا کشمیر میں اس نے یہ بتایا کہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے فیصلہ باد سے اس کا تعلق ہے اور غلام محمد آباد علاقے کا اس نے نام لیا اس لیے آج ہم فیصلہ باد میں موجود ہیں اور ہم آگے غلام محمد آباد کے علاقے میں بھی جائیں گے وہاں جا کے اس کی فیملی کو ڈھوننے کی ان کے گھر کو دیکھنے کی اور اس کے دو بھائی جو احسان کرس نے بتایا کہ ایک بھائی ایک پروفیسر ہے اور دوسرا بھائی ایک خوزری کا بزنس کرتا ہے تو ہم نے یہاں آنے کے بعد جب پتا کیا ہمیں پتا چلا کہ غلام محمد آباد علاقے کے بلکل ساتھ ہی اگریکلچر یونیورسٹی فیصلہ باد موجود ہے تو ہم اس ایریا میں جائیں گے جا کے ان کی فیملی کو ڈھونڈیں گے اور وہاں سے ان سے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا محمد نبید واقعی لشکر طیبہ سے تعلق رکھتا تھا اور اگر رکھتا تھا تو کیا ان کو معلوم تھا اور اگر معلوم تھا تو کیا انہوں نے اس کو یہ علاو کیا کہ وہ جا کے ٹیرر ٹریننگ لے اور کس طریقے سے کون کون سے رسوں سے وہ پاکستان سے انڈیا کی سائٹ پر گھسنے میں کامیاب ہوا کب آیا کیا تھا وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا ہم یہ سب باتیں آگے ریویل کریں گے فیصلہ باد جو کہ پاکستان کا انڈسٹرل سینٹر ہے ایک کاروباری مرکز ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں ایسے بہت سارے چھوٹے علاقے موجود ہیں جہاں پہ یہی کیٹیگری جو ہے وہ لوگوں کی رہتی ہے کام کرتی ہے اور اسی کے اندر جو ہے فیصلہ باد کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پنجاب کا حصہ ہے جماعت الدعویٰ لشکر طیبہ اور بھی ملٹنگ گروپز کا انفلوینس یہاں پہ ہمیشہ سے رہا ہے ابھی بھی موجود ہے تو اگر ایسا ہے اور اگر واقعی محمد نبید جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے تو ہم اس کی طے تک آج پہنچیں گے اور جا کے اس کی فیملی کو ڈھوننے کی پوری حد تک کوشش کریں گے اور اگر ہمیں وہ مل جاتے ہیں تو ہم ان سے کچھ مشکل سوالات کریں گے جن کے جوابات ان کے پاس سے ہی ہمیں پتہ چلیں گے اور ایسا ہم امید ذکر کرتے ہیں ہم کہ شاید اس جوابات سے ہمیں یہ پیچھے ٹیرر لنک کی اصلیت سامنے آئے گی کہ محمد عوید کون ہے کیا واقعی وہ غلام محمد عباد کا ہے اگر اس کی فیملی یہاں ہے تو کیا واقعی وہ لشکر طیبہ کا ہے اور اگر ہے تو کس طریقے سے وہ لوگن کا نیٹوک یہاں پہ آپریٹ کرتا ہے کس طریقے سے اس نے ٹریڈنگ لی کہاں گیا اور کہاں سے آگے تک پہنچا اس سب باتیں ہم آج ریویل کریں گے کیونکہ ہم آج فیصلہ باد میں موجود ہیں اس سٹوری کی تحت پہنچنے کے لیے